آپ کو ہر طرح کے لہجے کی پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ اس بات کو اس انداز میں کہہ سکے سوالیہ لہجہ رازدارانہ لہجہ آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں اب بات ہے راز کی ہونا چاہیے نا تار چڑھا ہو ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے گئے تو ایک پرانی بات ہے عوامی سے ہوتل تھا تو جس طرح وہ ٹیبل بیٹھتی ہے وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے میں درمیان میں بیٹھا تھا ایک صاحب کی یہاں بیٹھے تھے اس ٹیبل والے صاحب نے ان ٹیبل والے سے پوچھا شبیر صاحب کیا حال ہے اس نے کہا الحمدللہ کتے ہوں دے آج کال کہتا ہے خفیہ پولیس تو ایسا نہیں کرنا ہمیں سوالیہ لہجہ رازدارانہ لہجہ غسیلہ لہجہ مشفکانہ لہجہ ناسحانہ لہجہ شکایت آمیز لہجہ ماسومانہ لہجہ تحکمانہ لہجہ بیزاری کا لہجہ رندانہ لہجہ تنزیہ لہجہ شوخ لہجہ بے سبری کا لہجہ حسرت آلود لہجہ افسردہ لہجہ پر وقار لہجہ پر عظم لہجہ ملتجیانہ لہجہ والہانہ لہجہ کوئی ایک لہجہ ہے تو اپنی تقریر کے اندر جتنا زیادہ اس طرح کا اتار چڑھاؤ الفاظ کے مطابق سیچویشن کے مطابق ہوگا آپ کے سامنے اتنا زیادہ آپ سے بند جائیں گے الفاظ کے میننگ لہجہ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ وہ دو گناہ یا تین گناہ تک ہو جاتے ہیں اس پہ اپنے خصوصی کام کرنا ہے اس کے لیے سانس اور اس کی مشکے سمجھانے کے لیے جیسا کہ کہا کہ لہجہ اور ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یقینی طور پر سمجھانے والا ہی ہونا چاہیے جب مجاہدین رجس بڑھتے ہوئے جاتے تھے تو ان کا لہجہ کچھ اور ہوتا تھا ایسے یہ نا سب کسا تو وہ لہجہ کا فرق ہے اب آپ کی گفتگو کے دوران جب خیالات بدلتے ہیں یعنی کہ آپ کے خیالات لوگوں کے ساتھ وقفہ ہونا چاہیے اچھا ریدم میں چلنا چاہیے کہ ریدم کو توڑ دینا چاہیے یس کینڈی دیں ریدم ٹوٹنا چاہیے جب آپ اتار چڑھاؤ کرتے ہیں لبو لہجے کا اس کا انداز بدلتے ہیں تو در حقیقت اب ریدم توڑ رہے ہوتے ہیں ایک آدمی جو ٹیچر ہے ٹیچر کا ریدم میں ہونا چاہیے اس نے کلاس کوئی خاص لے میں لے کے چلنا ہوتا ہے جبکہ سپیکر جو ہے اس نے ان کی جذبات کو بیق وقت کئی مرتبہ چینج کرنا ہے کبھی اُبھارنا ہے کبھی لٹانا ہے کبھی رولانا ہے کبھی حسانا ہے کبھی موٹیویٹ کرنا ہے کبھی ان میں افسوس کی کیفیت تاری کرنی ہے تو اس سے ریدم کو توڑ کر بات کرنی چاہیے اور جنگ کا بھی یہ حصول ہے کراٹے کا بھی یہ حصول ہے کہ کبھی بھی ریدم کے اندر فائٹ مت کریں آپ کے ریدم سے دوسرے آدمی کو آپ کی اگلی چال کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کے بعد یہ ہے یہ کے بعد یہ ہے وہ ریدم کا پتہ لگ جاتا ہے اس کا کاؤنٹر اٹیک وہ آسانی سے کر لیتا ہے